ایسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پیڈ انٹرنشپ کا اعلان کیا گیا ہے پنجاب سے بیچلرز اور ماسٹرز والے میلز اور فیمیلز اس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر سیلیکشن تین تیس ہزار پر مہانہ آپ کو وظیفہ دیا جائے گا اور اس پر آرڈی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں بتایا ہے کہ اس انٹرنشپ کی پراپر کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو میں اس پیڈ انٹرنشپ پر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ شیئر کروں گا بلکہ سٹیپ با سٹیپ آپ لوگوں کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا اسلام علیکم ایبریون آئیم عویس چودری فرم ایڈوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس انٹرنشپ کے حوالے سے مزید آنے والی اپلائیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ اگاز کرتے ہیں جی تو ویورز آپ موبائل جیوزرز ہیں یا پھر پی سی جیوزرز ہیں آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے اور سمپل یہاں پر آپ نے ایک کی ورڈ لکھنا ہے پی ای ایف یعنی کہ پی ای ایف یہاں پر آپ اپنے براؤزر میں لکھ کر انٹر کریں گے آپ کے سامنے مختلف لنکس اوپن ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک پہلا لنک ملے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا پیف ویلکم ٹو پنجاب ایڈوکیشن فانگیشن آپ نے اس پہلے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پہلے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز آپ پنجاب ایڈوکیشن فانگیشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے تو سیمپل یہاں اوپر آپ کو گرین پٹی کے اندر کچھ بٹنز نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر ایک لکھا ہے مور اس بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کیریئر سیکشن میں دو لنک مل جائیں گے ایک جوب کا ایک لکھا ہوگا اپلائی فار انٹرنشپ تو آپ نے سیمپل اس اپلائی فار انٹرنشپ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ ان پیج پر چلے جائیں گے ویورز ہم پنجاب ایڈیوکیشن پانڈیشن کی انٹرنشپ کے لیے پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کلک ہیئر فار نیو ریجسٹریشن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی ویورز آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ریجسٹریشن پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ اسے ریجسٹریشن فارم بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے لکھا ہوگا ایڈورٹائزمنٹ نمبر تو آپ نے اس پلیز سیلیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی ویورز آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آ جائے گا انٹرنز ہائرنگ جون ٹونٹی ٹونٹی فور آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آٹو جو ہے وہ انٹرنز یہاں پر آ جائے گا آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں پر میں نام لکھ دیتا ہوں علی حمزہ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ای میل اڈریس لکھنا ہے تو ای میل اڈریس میں فیلال نہیں لکھ رہا کیونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے آپ نے یہاں پر ایکوریٹ ای میل اڈریس لکھ لینا ہے کسی قسم کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو بزریہ میل ہی آتی رہیں گی ای میل لکھنے کے بعد ویورز تھوڑا سا سکرولڈ آن کرنا ہے یہاں پر آپ کو موبائل نمبر کا سیکشن مل جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ویورز یہاں پر آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے شناختی کار نمبر لکھنا ہے اس پیج کو میں تھوڑا بلر کر دوں گا کیونکہ موبائل نمبر اور سی این ای سی کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دکھا سکتے اس کے بعد ویورز یہاں پر آ گیا ہے یہ پاسورڈ یہاں پر آپ نے اپنا ایک سٹرونگ پاسورڈ رکھنا ہے سٹرونگ پاسورڈ سے مراد یہ ہے کپٹل لیٹر یوز کر لیں سمال لیٹر یوز کر لیں آلفابیٹ کے اندر پھر کوئی سپیشل سیمبر یوز کر لیں پھر کوئی ڈیجر یوز کر لیں یہ سب کو کمپائل کرو گے تو ایک سٹرونگ پاسورڈ بن جائے گا اس کے بعد ری ٹائپ پاسورڈ آپ نے دوبارہ سے وہی پاسورڈ یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوز جور سکیورٹی پیشن یہاں پر آپ ایک پیشن جو ہے وہ چوز کر لیں گے اس کا آنسر رکھ لیں گے اس سکیورٹی پیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا پاسورڈ فیچر میں بھول جائے تو آپ اس سکیورٹی پیشن کی مدد سے اس پاسورڈ کو جو ہے وہ اس کے بعد ویورز مزید آپ نے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے تو یہاں پر ایک سکیورٹی کوڈ ہوگا بلکل یہ دیکھیں یہاں پر جو سکیورٹی کوڈ اگر اس کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ اس کو سیم ٹو سیم جو ہے یہاں پر ٹائپ کر دیں گے کیپٹل ہوگا تو کیپٹل سمال لیٹر ہوگا تو سمال اس کے بعد یہ کرنے کے بعد سیمپل آپ سمیٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سمیٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی ایمیل اڈریس کے اوپر یا موبائل نمبر کے اوپر ایک اوٹی بھی جائے اوڈر وائز آپ کا سمپل جو ہے وہ سمیٹ بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لاؤگ ان فارم کے اوپر پہن جائیں گے جی تو میورز آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤگ ان پیج ہمارا آ چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لاؤگ ان ہیر اب آپ نے اپنے CNIC نمبر جو آپ نے ریسٹیشن ٹائم ایڈ کیا تھا ویڈاؤٹ ڈیشیز آپ نے اپنا یہاں پر CNIC نمبر لکھنا ہے جو سرون پاسورٹ لگایا تھا وہ انٹر پاسورٹ کی جگہ پر لکھنا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ایک سکیورٹی کورڈ ملے گا اسے سیم ٹو سیم آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور ٹائپ کرنے کے بعد سیمپل آپ لاؤگ ان بٹن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ لاؤگ ان بٹن کے اوپر کلک کریں گے جی تو ویورز لاؤگ ان ہونے کے بعد سیمپل آپ کے سامنے پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کیریئر پورٹل کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جس لوگوں نے جو بھی اپلائی کیا ہوگا وہ یہاں پر ڈیٹیل شو ہو رہی ہوگی میں اس کو ہائیڈ کر دوں گا لیکن یہاں پر آپ کو اپلائی نیو اپلیکیشن کا بٹن مل رہا ہے اورنج کلر کا بٹن ہے ہائیلائٹ کر دیتا ہوں ایڈ نیو اپلیکیشن آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیکشنز اس نے جو ہے وہ ہمارے سامنے شو کر دیئے ہیں آن لائن سکسیسفلی اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ تمام سیکشنز کمپلیٹ کرنے ہوں گے میں سٹیپ بسٹیپ اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو ویورز سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل انفرمیشن ہے اور پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اس ڈون ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے لیکن آپ کے سامنے ایسے شون ہوگا جب آپ ایڈ نیو اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو پرسنل انفرمیشن کا سیکشن آپ کے سامنے اوپن ہوگا جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل انفرمیشن کا سیکشن اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آرہا ہے جی اڈورٹائزمنٹ نمبر وہی سیم آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو انٹرنز آپ جون ٹونٹی ٹونٹی فور کو جب یہاں سے کلک کر لوگے جی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کو کلک کر لیا ہے اور یہاں پہ انٹرن لکھا آرہا ہے اس کے بعد ویورز یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ای میل اڈریس اور سی این ایسی نمبر جب آپ نے اپنے ریجسٹریشن کی تو وہاں سے اٹھا لے گا ہم اس کو ہائٹ کر دوں گا اس کے بعد ویورز یہاں پر آپ نے اپنے شنافتی کارٹ کے فرنٹ سائیڈ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے کہ یہ آپ چوز فائل کو پر کلک کریں گے تو آپ کے لیپ ٹوپ یا پھر آپ کے موبائل کے ایکسسٹن فائلز آ جائیں گے وہاں پر جہاں پر آپ کی پکچر پڑی ہوگا وہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے لیکن اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو پکچر ہے وہ ففٹی کے بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ اپلوڈ نہیں ہوگی اس کے بعد ویورز یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث لکھنی ہے یہاں پر نیشنیلٹی میں آپ پاکستانی لکھو گے یہاں پر آپ کا موبائل نمبر شو ہو رہا ہوگا اس کو بھی میں ہائٹ کر دوں گا پی ٹی سی ایل نمبر ہے تو اس کو لکھو گے ادر وائز آپ اس کو اگنور کر دوں گے اس کے بعد ویورز یہاں پر لیجین آ رہا ہے آپ نے مسلم نون مسلم ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ جینڈر میل ہیں فی میل ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد میریٹل سٹیٹس آ جائے گا آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں سنگل وہ سب کچھ آپ یہاں پر ایڈ کر دیں گے یہاں تک ایڈ کرنے کے بعد جب آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا ڈومیسائل کون سا ہے تو میں آپ کو بتا دوں صرف پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے پلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ نے پنجاب سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل ڈسٹرک اپنا سلیکٹ کرنا ہے کہاں کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس ڈسٹرک کی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے یہ کام کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ڈومیسائل کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور وہ بھی 50 کے بی سے زیادہ نہیں ہونی شاہیے اس کے بعد ویورز یہاں پر آ جائے گا آپ کا ایڈریس آپ نے یہاں پر اپنا ایڈریس ایڈ کرنا ہے پروپر ایڈریس ہونا چاہیے اور اگر آپ کا پوچھلر ایڈریس پرمنٹ ایڈریس سارا کچھ سیم ایڈریس ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے کلک کیا ویورز یہاں پر چیک سائن میں نے لگایا تو آپ دیکھ سکتی ہیں اس نے یہ والا ایڈریس اٹھا کے یہاں پر بھی پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر یہی آپ کا پوچھلر ایڈریس ہے تو دن آپ اس کے اوپر بھی چیک سائن لگا دیں گے جیسے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں میں نے اس کے اوپر چیک سائن لگایا تو یہاں پر ابھی آپ دیکھئے گا کچھ سیکنڈ کے بعد اس نے یہاں پر بھی same address copy کر کے paste کر دیا ہے یہ کام کرنے کے بعد ویورز سیمپل آپ نے save button کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ save button کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک line لکھی آ جائے گی جس پر لکھا ہوگا personal information saved successfully آپ کا first step یہاں پر complete ہو چکا ہے اب ہم بڑھتے ہیں next step qualification کی جانب جی تو ویورز میں qualification کی section میں آ چکا ہوں یہاں پر دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے کہ اب آپ نے یہاں پر اپنی qualification add کرنی ہے matrix سے لے کر last degree تک آپ نے bachelors کیا ہے آپ نے masters کیا ہے mfil کیا ہے تو پہلے matrix کا add کریں گے intermediate کا add کریں گے کچھ اس طرح سے میں آپ کو یہاں پر add کرنے کا طریقہ سکھاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں degree hold یہاں پر آپ نے degree select کرنی ہے آپ نے simple اس کے اوپر click کرنا ہے آپ یہاں پر دیکھیں matrix, intermediate, bachelor سب کچھ آ رہا ہے میں matrix کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے ہی میں matrix کے اوپر click کروں گا کوئی ڈپلومہ ہے تو بھئیس secondary school certificate میں اس کے اوپر click کر دوں گا یہاں پر click کرنے کے بعد ویورز یہاں پر third number کے اندر آپ نے degree subjects لکھنے ہیں لائک آپ نے matrix کے اندر کون کون سے major subjects پڑے ہیں مثال کے طور پر physics chemistry اس طرح biology mathematics یہ add کرنا ہے اس کے بعد ویورز یہاں پر آپ نے اپنے marks add کرنے ہیں جتنے آپ کو ملے ہیں جتنے آپ نے حاصل کی ہیں جو obtain marks ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو total marks ہوں گے اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نے masters یہاں پر کیا ہوا ہے تب آپ کے total marks وہ 10-50 ہوں گے اس کے بعد ابھی جتنے ہیں وہ آپ نے یہاں پر add کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کس board university سے کیا ہے یہاں پر آپ اپنے board کا نام لکھو گے وہ 22 lahore ہے وہ 22 ملتان ہے وہ 22 travel pindi ہے یہاں پر add کرو گے اس کے بعد اگر آپ کی کوئی position آئی ہے تو وہ position آپ یہاں پر select کرو گے وہ 1st ہے 2nd ہے 3rd ہے اس کے بعد آپ کے جو metric ہے وہ کب سے لے کر مطلب کب شروع ہوا اور وہ کب ختم ہوا ایک session ایک date mention کر دینی ہے کب metric شروع ہوا تھا کب metric آپ کا end ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے metric کی scanned copy یہاں پر add کر دینی ہے اپنے metric کی degree آپ کا result card ہے وہ یہاں پر آپ نے cam scanner کے through scan کرنا ہے choose file بہتر ہے اور یہ 1mb سے زیادہ کا file نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی آپ یہاں پر add کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو add کا button مل رہا ہے وہ highlight ہو جائے گا activate ہو جائے گا کیسے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں جی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں add button activate ہو گیا یہ دیکھیں add میں click کروں گا جیسے add button کھ کروں گا تو metric data add ہو جائے گا جی تو آپ اپنے screen پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر metric data جو ہے اس نے add کر دیا ہے اوکے اب اسی طرح سے آپ نے تمام qualification کو جہاں پر metric add ہو گیا اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے واپس آکے metric جلا پر intermediate select کرنا ہے یہ دیکھیں intermediate select ہو گیا اور یہاں intermediate select کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں FA ہے ICOM DCOM FSE وہ select کرنا ہے major subject add add بالکل اسی طرح سے جیسے metric add کیا تھا یہاں پر intermediate card جو اس کے بعد ہمارا next section آتا ہے next section کے اندر ہمارا یہ ہے کہ provide detail of professional training certificate اگر آپ نے کہیں پر کوئی training حاصل کی ہے آپ نے کوئی course کیا ہے like office management course یا montessery کا course اس طرح سے کوئی بھی آپ نے course کیا ہوا ہے تو یہاں پر add کرنا ہے course ہے diploma ہے certificate آپ کو award ملا ہے یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر omc office management یہاں پر field of study ہے تو office management لکھ دینا ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا کہ course کب سے شروع ہوا تھا اور کب آپ کا complete ہوا کون سے institute سے کیا کتنے پرسنٹ اس میں آپ کے number ہیں اور اب آپ نے اس کی پیچر یہاں پر اپلوڈ کرنی اور سمپل ایڈ بٹن پر کلک کر دینا ہے جتنے بھی آپ پاس certificate ہے وہ اسی طرح سے آپ نے step by step ان کو add کر جانا ہے اس ہی یعنی OMC add کر دیا add کلک کر ہوگی یہاں پہ ڈھو جائے گا پھر آپ کوئی ڈپلوڈ عیدیو SW applications یا اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے آپ کو تو HW کیا ہوتا ہے یہ آجتے ہے hardware کے اندر اور SW software یعنی کمپیوٹر کے حوالے سے hardware and software applications اس کے بارے میں آپ کچھ تجربہ بغیرہ جس طرح سے آپ no کے اوپر klik کریں گے تو یہاں ایم ایس ایکسل آپ کتنا آتا تو مجھ اچھا نہیں آتا مجھ good ڈوں اس پا power point اس کے اندر میں ایکسیلنٹ ہوں اس طرح سے ایڈ کرنا ہے مزید یہاں پر اگر ان کے علاوہ کچھ آپ کو آتا ہے تو آپ یہاں پر ایڈ کرو گے مثال کے طور پر میں ہوں جی ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہوں میں تو میں جہاں پر ایڈ کرتا ہوں جی ڈیجیٹل مارکیٹر ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اندر کتنے ایکسپرٹ ہیں جی میں ایکسیلنٹ ہوں اس کے بعد مزید کچھ سکل ہے جی بالکل یو سکل بہت اچھی ہے اس کے اندر میں ایکسیلنٹ ہوں یہ کرنے کے بعد آپ سیمپل سیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے سیو بٹن کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر لکھا آگیا جی information save successfully تو اب ہم کرسکتے ہیں as a fresh candidate لیکن اگر آپ کہیں پہ بھی ایک مہینے دو مہینے کا experience ہے تو وہ لازمی add کریں اس کو add کرنے کا طریقہ سیمپل کلک کرتا ہوں s m ہے یعنی کہ اگر 50 سے کم لوگ ہیں تو small کے اوپر کلک کروگے 50 سے 100 تک ہیں تو medium اگر 100 سے زیادہ ہیں تو large مثال سمال کے اوپر کلک کر دیتے designation تیچر تھے آپ instructor رہی ہیں وہ یہاں پر add کروگے اس کے پاس پوچھ رہا کب آپ کی job شروع ہوئی تھی اگر ختم ہو گئی ہے تو کب اینڈ ہوئی ہے اس کے بعد پر month پر کتنی salary ملتی تھی آپ کتنی salary لے رہی تھے اس کے بعد اگر آپ نے job چھوڑ دی ہے تو بجا کے آہ کیوں چھوڑی ہے اس کے بعد اس organization سے experience certificate بنوانا ہے اس کو scan کر ہے یہاں پر آکر آپ نے add کر ہے add کر کے بعد simple یہاں پر add button کے اوبر click کریں گے تو then آپ experience یہاں پر add ہو جائے گا again بتا experience نہیں ہے پھر بھی آپ apply کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں next section کی جانب ہمارا next section یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں family details آپ نے add کر نی ہے اور لازمی کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنے father کا زندہ ہے تو father کا نام لکھو گے mail select date of birth کیا ہے relation ریلیشن کیا ہے پروفیشن کیا ہے present address کیا ہے okay then آپ add button کے اوپر click کر دو گے مثال کے طور پر آپ کے father کا نام ہے حمزہ اوکی یہاں پہ mail date of birth کتنی ہے وہ پر click کریں اس کے بعد آپ نے اس طرح اپنی family details کے اپنی mother کا تمام details add کرنی ہے پھر آپ بھائی ہیں ان کا data add کرنا ہے آپ بہنیں ہیں تو ان کا data add جتنے بھی family members ان کا data آپ family details کے اندر add کرنا ہے اور یہاں سے add کرتے جانا ہے step by step اس کے بعد next ہمارے پاس action آجاتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر discipline کوئی medical alignment history ہے کوئی مزہوری ہے وہ یہاں پر add کرنی ہے وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر آپ جو ہے وہ کسی قسم کے infection کو یا بماری ہے جیسے کے ای ٹی بھی بغیرہ تو وہ یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے اس کے بعد کوئی آپ کو مزہوری ہے تو وہ آپ یہاں پر add کر دو گے جیسے کہ میں no no یہاں پہ کر رہا ہوں اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ کبھی آپ کسی service سے terminate ہوئے ہیں تو yes or no حقیقت بیان کرنے ہوئے تو yes otherwise no اس کے بعد کسی قسم کا کوئی court کی جانب سے عدالت کی جانب سے آپ سزا یافتہ تو نہیں تو then وہ یہاں پہ mention کر دینا ہے اگر ہیں yes تو پھر آپ نے اس کی detail ایڈ کرنی ہے کیا آخر بجا بنی یہ کرنے کے بعد سیمپل save button کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہ information جو ہے successfully save ہو جائے اس کے بعد آپ بڑھتے ہیں next section کی جانب یہاں پر next section ہمارے پاس آجاتا ہے quota information آپ government کے کسی quota کے اندر آتے مطلب جہاں پر آپ نے پڑا ہے تعلیم حاصل کی ہے وہاں کے دے لیں آپ کوشش کرنا یہاں پر family detail add نہیں کرنی دور دراز کا add کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوستوں کو یہاں پر add کیا کرنا ہے سب سے پہلے reference number one والے اس کا address add کرنا ہے اس کا mobile number بتانا ہے اس کا email address دے دینا ہے اسی طرح same reference جو true والا ہے اس کی تمام details add کرنی ہے اس کے بعد save button دوپر کلک کریں گے تو reference data add ہو جائے گا اس کے بعد آپ next section ہمارا آجاتا ہے attachments کے حوالے سے کہ آپ نے online application form کے ساتھ تمام چیزیں attach سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں ایک latest picture آپ نے اپنی add کرنی ہے وہ passport size ہو سکتی ہے white background کے ساتھ ہو سکتی ہے کوئی picture ہو سکتی سکتے ہوئے cv کو آپ تیار کریں کیسے تیار کریں گے آپ chat gpd پہ جا کہیں مجھے ایک اچھی cv suggest کر دیں پنجاب education foundation میں internship کے لئے apply کرنا ہے دیکھیں جی all educational transcript وغیرہ matric bachelor master add کرنا ہے اس کے بعد all degree diplomas آپ نے attach کر دیئے ہیں مطلب یہاں پر check sign لگانا ہے جو کچھ attach کر دیا ایسا نہیں ہے جب آپ حافظ قرآن نہیں ہو تو اس certificate add کرتے پھر دونتے پھر ملو گیا لائیے دیکھیں بک اور pension بک تو اگر آپ نے نہیں کی تو چھوڑ دوگے آفز قرآن ہے تو certificate add otherwise آپ اس پر ایک line بھی I have ownership affiliation Punjab partner school یعنی کہ اگر Punjab education foundation کی جانب سے آپ پہ school run کر رہی ہیں تو وہاں پہ yes no mention کریں گے اس کے بعد سیمپل یہاں پر لکھا ہوا ہے check sign جہاں پر آپ لگانا ہے کہ میں تمام information جو ہے وہ correctly provide کی ہے کسی قسم کی کوئی bogus information add نہیں کی تو یہاں پر آپ check sign لگا دیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ لگا دیا ہے check sign لگانے کے بعد جب آپ پیچھے سے تمام معلومات اپنی تمام education وغیرہ تمام person تمام data add کر دو گے اس کے پر آپ سیمپل final submit button کو پر click کر نا ہے تو آپ application online submit ہو جائے اب یہاں پر آپ دیکھ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں education updates کو subscribe bell icon کو press کر دیں تاکہ اس internship کے حوالے سے future میں آنے واری updates سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس وڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ